پیارے ویدی آئیتیوں ایس وی ٹوشن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم سیکھیں گے پلانٹ یوٹلائیشن بجٹ کو بنانا سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پلانٹ یوٹلائیشن بجٹ ہے کیا آج ہم میں پلانٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشینوں کا ایک سمودائے کلیکشن جو ایک ستھان پر ہے تطھا اس سے پرڈکشن ہو رہی ہے اسے پلانٹ کہتے ہیں ہر ایک مشین کا ایفیکٹیو یوز کرنا یوٹلائیشن ہے تطھا اس کو اسٹیمیٹ کرنا بجٹ ہے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلانٹ یوٹلائیشن بجٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی خاص کوسٹ سینٹر میں کتنی مشینیں ہونے چاہیے ارثات نہ کم مشین ہو نہ زیادہ ہو مان لوگ ایک کوسٹ سینٹر ہے جس میں مشینیں زیادہ ہوں گی تو اسٹیمیٹ سے زیادہ ہوں گی تو وہ فری رہیں گی اس کے اوپر کی جو کوسٹ ہے وہ ہمیں ایکسٹرا کوسٹ چارج کرنی ہوگی اس سے پرڈکشن نہیں ہوگی ایسے ہی کوئی کوسٹ سینٹر ہے جس میں مشینیں ہیں نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری پرڈکشن ڈیلے ہو اور جس کے ایزن سے ہماری سیل میں کمی آ سکتی ہے اس لئے اس کو اسٹیمیٹ کرنا اس کا بجٹ بنانا بہت ہی عوشق ہے تو جو چیف ایکسکیوٹی ہوگا وہ اس بجٹ کو بنائے گا سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کوسٹ سینٹر ہے ہمارے پاس دو کوسٹ سینٹر ہیں اور ہمارے جو ہر ایک مشین ہے اس کی اسٹیمیٹڈر کیپسٹی ہے پچیسو گھنٹہ وہ پچیسو گھنٹے چل سکتی ہے ہمارے پاس پروڈکٹ ہے ایم این او او تو یونٹس ہیں پانچ ہزار پچیس سو دو ہزار یہ دو کوسٹ سینٹر میں سے ہوکے گجرتے ہیں کوسٹ سینٹر میں ڈپارٹمنٹ ڈویزن برانچ تو اس میں جو آورس ہیں پر یونٹ تیس گھنٹے لگتے ہیں اس میں دو سو تیس اس میں اس کو ملٹیپلائی کر دیجئے تو ہمارے پاس ٹوٹل مشین آورس لگ جائیں گے اور اتحاد پانچ ہزار یونٹس کو بنانے کے لیے ہمیں ٹوٹل مشین آورس چاہیے ایک لاکھ پچاس ہزار اگر ایک لاکھ پچاس ہزار کو پچیس سو سے بھاگ کر دیں تو ساٹھ مشین کی کوائرمنٹ ہے ایم پروڈکٹس کو ایک کوسٹ سینٹر سے گجرنے کے لیے اور اسی پروڈکٹ کو اگر بی کوسٹ سینٹر میں گجرنا ہے تو اس کے لیے ستر گھنٹے ہمارے آئے پاس ہیں ستر گناہ پانچ ہزار تو تین لاکھ پچاس ہزار جو مشین آورس ہیں اس کو بھاگ کیجئے پچیس سو سے تو ایک سو چالیس مشینیں یہاں چاہیے اگر یہاں کم ہو جائیں مشین ارثات ایک سو بیس رکھیں یا ایک سو تیس رکھیں تو اس سے کام نہیں چلے گا ایسے ہی یہاں مشینیں جادہ رکھ دیں تو وہ فری آئیں گی کوسٹ بڑھ جائے گی تو اس طرح سے ہم بجٹ بنا سکتے ہیں پلانٹ یوٹلائیشن بجٹ دنے واد